جمین بچانی ہے تو آندولن کرنا پڑے گا دیس کی جو آجات دیکھ لڑائی ہوئی تو نبھے ورس آندولن چلا اگر آپ ڈرے تو یہ صدح جو آج پنجاب بورڈر پہ ہوا ہے کل اس گاؤں کے بورڈر پہ ہوگا آپ نے بھی دیکھا ہے دوہزار آٹھ میں جب سرکار حملہ کرتی ہے تو صدحی گاؤں پہ بھی حملہ کرتی ہے جندہ رہنا ہے تو آندولن کرنے پڑے گے مکہ منطری ہریانے کا کہتا ہے کہ ٹیکٹر نہیں چلے گا یہ تمہاری چھاتی پہ ٹیکٹر ہی چلے گا اپنے ٹیکٹر کو مجبوط رکھنا ہم 21 تاریک میں بھی دکھائیں گے اور 26 اور 27 تاریک کی رات میں بھی دکھائیں گے ٹیکٹر ہائیوے پہ رہے گا ہم اسکیم کو جو کسان سنیگت مورچا ہے ہم اس کو بتائیں گے کہ یہاں کی پنچات میں یہ نیرنے ہوا اگر وہ سہمت ہی دیں گے پورے دیس میں ٹیکٹر آندولن کی دو دن کی دلی کی طرف کو ہائیوے پہ کھڑے کرنے کی تو 21 تاریک تک وہ ہم کو بتا دیں ہم اپنی راگے کی تیاری کریں گے دو دن کی ابھی یہاں پہ اس پنچات کا فیصلہ ہے کہ ہم 21 تاریک کو ٹیکٹر کے ساتھ میں گاڑیوں کے ساتھ میں بڑے پروگرام ایک دن کے کلکٹیٹ پہ کریں گے ہریانے کے سمرتن میں کریں گے جو ایم ایس پی گارنٹی کانون ہے اس کے سمرتن میں کریں گے کیونکہ ابھی ایک پرچار چلا جا رہا میڈیا کے مادم سے کہ کسان ایم ایس پی مانگ رہا ہے تو مہنگائی بڑھے گی ایک رومر پھلائی جا رہی ہے آپ کو بتنام کرنے کی ساجس رچی جا رہی ہے آپ کو بہت مقابلہ ان لوگ اسے کرنا پڑے گا یہاں پہ بھی بہت سے لوگ ٹوٹ ٹوٹ کے سرکاروں کے ساتھ میں جا جا کے ملیں گے آندولن میں آپ ہمارے ساتھ رہو پولٹیکل پارٹی میں آپ کو کہا جانا اس سے ہمارا کوئی سمبت نہیں ہے اور جس کو یہ ہے کہ ہم آندولن میں بھی نہیں رہیں گے اور ہم سرکاروں کے ساتھ میں جائیں گے اگر سرکار کی باتوں سے سہمت ہو تو دس سال پرانا ٹیکٹر جنرنیٹر پمپنگ سیٹ اپنا کھڑا کرو سرکار کی بات ملنو ان کسانوں کو دھوکہ دینے کا کام نہ کرو ایک آدمی نہیں ہے کہ اپنا ٹیکٹر توڑوا دیں یہ لڑائی پونجی پتی کے خلاف یہ لڑائی ہے دس سال میں گاڑی کا کچھ بگڑتا ہے دس سال میں ٹیکٹر کا کچھ بگڑتا ہے اگر یہ پونجی پتی آوی ہوں گے ان کا مقصد ہے کہ دو ہزار سنتالیس تک دیس کے کسان کی ستر پرسنٹ جمین ہم اپنے کبجے میں لے لیں گے جو ایک کلوج تھا پہلے جمین نے لوگ بیشتے تھے جن کے پاس جمین تھی جمیدار تھا وہ بیشتا تھا دو ہزار تیرہ کے بعد میں وہ کلوج اس سرکار نے ہٹایا آج ویاپاری بڑے بڑے ادیوگ پتی جمین میں پڑا پیسہ لگا رہے جمین خرید رہے آپ سوچ رہے کہ جمین نے مہنگی ہوگی مہنگی جمین ویاپاری خریدتا ہے اور سستی جمین کسان خریدتا ہے جمین جتنی مہنگی ہوگی ویاپاری کے پاس مجھائے گی کسان کرجے مجھائے گا جمین بیچے گا ہم جمین بیچ کے گوجارہ نہیں ہم کو فصل بیچ کے گوجارہ کرنا ہے جمین نہیں بیچنی یہ لڑائی آنے والے ٹائم پہ فصل اور نسل بچانے کی ہوگی یہ بہت سے سوال آپ کے بیچ میں کریں گے کہیں گے کہ بھارت سرکار تو چھے ہزار روپے دے رہی ہیں کیا وہ امریکن ڈولر دے رہی بیار میں دھان آٹھ سو سر بار سو تیرہ سو روپے خریدتا جاتا ہو کاشمیر کے سیو کا کیا حل ہے چھتیس گھڑ کے کسان آندولن کا کیا ہوا ان کو کسی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے چھتیس گھڑ میں ہمارے آندولن چل رہے تھے پہلے والی سرکار کے خلاب بھی چلے اور اس والی سرکار کے خلاب بھی چلے چھتیس گھڑ میں مکہ منتری آدیوازی بنایا جو آدیوازی جنگلوں سے پیار کرتا ہے جو آدیوازی ہری دیو کی پوجہ کرتا ہے جو جنگلوں کی پوجہ کرتا ہو ہز دیو کے جنگل ایک دن میں پچاس ہزار کے آس پاس پیڑ کٹے ہمارے پانچ ہزار لوگ بند کرے گھروں میں جنگل کٹے ان کے تو ان کو نہ جنگل سے لگاو ہے نہ ان کو دیس سے لگاو ہے یہ ادیوک پتیوں کی سرکار ہے ان کو صرف ادیوکوں سے پیار ہے پونجی واد سے پیار ہے دیس میں پونجی واد ہاوی ہوتا جا رہا ہے مقابلہ کرنا ہے سنگرس ہوں گے اس لڑائی میں لوگ مارے بھی جائیں گے اور ہم چاہتے ہیں ہم نے بار بار کہا کہ ایک قربانی ٹکیت پریوار کی اس آندولن کو چاہیے یہ سرکار دھیان سا تنگے جہاں پہ بھی گولیاں چلے گی ہم آگر رہے گے ہم چاہتے ہیں کہ ٹکیت پریوار کی ایک قربانی گولی سے اس کسان آندولن میں جائے دوہجار اٹھارہ میں آٹھ میں جانی تھی بچگی اٹھائیس اکیس میں جانی تھی یہ جائے گی دھیان سن لینا یہ سرکار ہمیں کوئی کسی پارٹی سے کوئی لگاو نہیں ہے ہم پولٹیکل نہیں ہے ہم کسان کے لیے قربانی دیں گے اور آخری دم تک ہم کسان کے ساتھ میں کھڑے رہیں گے تمہاری یہ گنڈا گردی نہیں چلنے دی جاگی تم سرکار بناو کس کی بنے گی ہمیں نہیں پتا لیکن جو جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اب کی بار چار سو سے پار جائے گے تو لکشن کی کہاں جور رہا تھے آپ رینیول کرلو اسی سرکار کو کیوں خرج کر رہے ہو پیسہ آج دیس میں کسی پولٹیکل پارٹی کی بولنے کی حمد نہیں رہی سب کو جیل میں بند کرا جا رہا جو بھی کسان سنگھٹن کم جور ہوگا وہ جیل میں جائے گا یا سڑک پر رہے گا اور جن لوگوں کو جانا ہے سرکار نے کالین بچھا رکھیے آپ اس کی پگڑنڈی پہ کوئی جا سکتے ہو ہمارا راستہ سنگھرس کا ہے انہوں نے سمپرک ہمارے سے بھی کرا ہے ہم نہیں جائیں گے انہوں نے کہا کہ کیا چاہتے ہو بتاؤ ہم نے کہا کہ کسان کہا کہ باتچیت کرلو ہم نے کہا کہ سنگھٹن مورچہ ہے کمیٹی باتچیت کرے گی انہیں تین سال سے کوئی سرکار نے باتچیت نہیں کری آج بھی ہماری کمیٹی ہے ہم اکیلے نہ سرکار سے باتچیت کریں گے ہماری کمیٹی ہمارے چالیس لیڈر سنگھٹن مورچہ کے ہیں سرکار کو بات کرنی ہے تو ان سے سرکار باتچیت کریں ہم کسانوں کے ساتھ میں رہیں گے مرتے دم تک کسانوں کے ساتھ میں رہیں گے اپنی جمین اور جمیر بچانا ہے تو آندولن کرنا پڑے گا آپ سب کا دھنیوات آپ نے بات سنی اکیس ساری کی تیاری کرنا ایک سال کی فصل آندولن میں لگانی پڑے گی کسان ہڈتال کرنی پڑے گی آندولن میں لگانی پڑے گی ایک سال یہ مان لینا ہے کہ ہماری فصل نہیں ہوئی اس فصل کو آندولن میں لگاؤ اپنے ٹیکٹر میں ڈی جل جل لو نسے پتی سے دور رہو اور جو لوگ نسہ کرتے ہو آندولن میں جا کے برائے مہربان نہیں کر کے ایسا مت کرو میڈیا سوشل میڈیا یہ سب آپ کے خلاف لکھیں گے دیس میں ایک کیمرہ اور کلم پہ بندوق کا پہ رہا ہے ان کی ہمت نہیں ہے بولنے کی دکھانے کی آپ کے خلاف نگیٹیو دکھائیں گے اور جو چینل آپ کے خلاف نگیٹیو دکھاوے اس کا کنیکشن کا ٹوٹ ٹی وی دیکھنا بند کرو یہ جو ڈیویٹ چل رہی ان کو دیکھنا بند کرو جندہ رہنا ہے تو کھیت میں کام کرو اور آندولن پہ دھیان کرو آپ جب ہی جندہ رہو گے یہ سنگارس ابھی آٹھ سال اور چلے گا ابھی یہ سنگارس آٹھ سال چلے گا آندولن کاری بیج کے بچیں گے بیج کے ختم ہوگا پورا سسٹم آٹھ سال تک آندولن کاریوں کو سمال کر رکھنا بتیس کے بعد میں ان پارٹیو کا ڈاؤن فال سرو ہوگا ابھی یہ بڑھیں گے بہت اتنا چار بڑھیں گے بیج بیج کے بچیں گے کہیں کہیں بچیں گے سب سمٹ جائے گا